بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ہمیں اساوٹ عبدالباسط رانہ سہر وردی تے موجود آئیں تنزیلہ کامران مریم کامران تے موجود آئیں پروگرام دیجئے کا سٹارٹ ہمیشہ کندہ ہوں مریم کامران دعوت لیار چائند سزا کے حمدود آئیں کابی کی رونق کابی کا منزر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قابی کی رونق قابی کا منزر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قابی کا منزر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قابی کی رونق قابی کا منزر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے تیرے حرم کی کی ویسے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ماشاءاللہ مریم بہت خوبا آپ نے پڑھا ماشاءاللہ السلام علیکم اللہ ہو اکبر کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ ہو اکبر آج جمعہ کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ سردار دن ہے ماشاءاللہ سے تو اسلام میں جمعہ کی کیا اہمیت ہے اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَيْهِ دین ہے جس میں خدا وَالسَّلَامُ نے تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کیا من جملہ جمعہ کے حوالے سے جیسے کہ خدا بھی آپ نے فرمایا کہ حدیث رسول بھی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے دنوں کا سردار ہے اب ظاہر ہے جب جمعہ کو یعنی روز جمعہ کو سید الایام کہا جا رہا ہے تو کسی بناسبت سے کہا جا رہا ہوگا اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ بیان کی جاتا ہے کہ چونکہ اس دن میں تمام مسلمان جمعہ ہوتے ہیں بغیر رنگ و نسل کے زبانی تاثب سے دور رہ کر بغیر کسی عنوان سے جمعہ ہوتے ہیں اور پھر جب جمعہ ہوتے ہیں تو پھر اپنے انفرادی اجتماعی مسائل بیان کرتے ہیں ان کا حل تلاش کرتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اس میں محبت کا پیغام جاتا بھائیچاری کا عنوان عام ہوتا تو ان تمام پہلوں کو مدندر رکھتے ہوئے روز جمعہ کو سید الایام کہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس جمعہ کے دن کی وجہ سے تسمیہ کیا ہے یعنی جمعہ کے دن کو لفظ جمعہ سے کیوں کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری اردو قومی زبان ہے اس کے اندر بہت سے الفاظ عربی زبان کے بھی ہیں اگرچہ دیگر زبانوں کے بھی پائی جاتے ہیں لیکن ایک جو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اگلی بھی تھے وہ عربی زبان کی ہے تو لفظ جمعہ جو نکلا ہے وہ نکلا ہے جیم میم اور عین جس کا معنی ہے جمع ہونا جیسا ہم اردو میں کہتے بھی ہیں اجتماع اکٹا ہونا تو چونکہ مسلمان جمع ہوتے ہیں کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے اور جمع ہوتے ہیں لہذا اس عنوان سے اس کا جو وجہ تسمیہ قرار پایا وہ جمعہ ہے جمعہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا تہیر جیکواہ ماں عبدالباسد صوہر وردی جیکواہ دعوت نیرچائنس پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے سنہ خوانی سب کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں اور اتنے عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدلہ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سنہ خوانی ہے کیا نات ہے کیا ماشاءاللہ عوض باللہ من الشرطان الرجیم نات جو ہے وہ سراپا حضور کی تعریف ہے سبحاناللہ آقا نامداد حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے جو کہ سب سے پہلے میرے رب اللہ رب العزت نے کی صحیح پھر فرشتوں نے کی پھر سلسلہ بس سلسلہ چلتے ہیں وہ آ رہا ہے میں دور حضر کی بات کروں گا کہ دور حضر میں کم و بش صدی کے درمیان کی اگر آپ کے بات کروں پاکستان کے لیول کی سنہ خانی تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے عیش پر ہو رہی ہے ملاد تو الحمدللہ ہمارے پیرو مشک امام انقلابینات حضرت علامہ سید محمد ریاض حدین صورتی شاہ صاحب نے ایک تحریک قائم کی جو کہ اس کا تحریک کا نام تھا انجمن اندل بیان ریاض رسول کراچی میں اس کے شروعات کی قیام ہوا پہلا نات کالش قائم کیا کہ نات کی باقاعدہ تربیت کی جائے نائنٹین ایٹی میں اس کا قیام ہوا کراچی مارٹن لوڈ بغدادی مسجد میں جو کہ امام انقلابینات حضرت علامہ سید محمد ریاض حدین صورتی شاہ صاحب نے قائم کیا سبان اللہ اور الحمدللہ بیشتر احباب نے اس نات کالش سے تربیت حاصل کی جو کہ میرے پیرو مشک سفیرے سلسل آلیا صورتی شاہ صاحب نے کریہ کریہ گلی گلی نہ گرنگاہ جا کے حضور علیہ السلام کی سنا و توسیب بیانتی ہے سبحان اللہ نات کے بہت سے رنگ ہے بہت سے رنگ ایک رنگ وہ ہے جو نات خان جب نات پڑھڑا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اس کا تصور گمبہ دے خزا ہوتا ہے حضور کی سنیاری جالی ہوتی ہے اور جب وہ پڑھڑا ہوتا تو سامنے والے پر اثر کر رہا ہوتا وہ بھی وہی پہنچ جاتا ہے میرے پیرو مشید نے ایک تحریک قائم کی 1998 میں سوروردیا نات فاؤنڈیشن آج اس کو پچھے سال ہوگا ہے ماشاء اللہ عالمی تحریک ہے الحمدللہ فیروگ نات کے حوالے سے میں آپ کو باتا ہوں فیروگ نات کے حوالے سے عالمی تحریک ہے سوروردیا نات فاؤنڈیشن آج پوری دنیا میں الحمدللہ وہ پھیلی ہوئی ہے ماشاء اللہ چاہے کہ یورپ ہو پاکستان ہو بڑھے ساگیرو پاکو ہندو ان کے پہیں بھی ہو الحمدللہ یہ تحریک جاری اور سارے سبحان اللہ اور بقائدہ طور پر جس طریقے سے نات پڑھی جاتی ہے ویسے وہ الحمدللہ غامزن ہے کیونکہ سوروردیا نات فاؤنڈیشن جو ہے وہ الحمدللہ اس کے روحے روان اس کے بانی سید محمد فصی الدین سوروردیا شاہ صاحب ہے الحمدللہ جو کہ اس وقت وہ امریکہ میں مقیم ہے لیکن انہوں نے کیا انہوں کا ایک علیہ تھا انہوں کا ایک مشن تھا کہ نات گھر گھر تک پہنچے صحیح معنیوں میں جو نات گھر گھر تک پہنچے تو انہوں نے کراچی کے چند احباب میں مجھے جیسے کہ میں جنرل سیکٹی ہوں سوروردیا نات فاؤنڈیشن کراچی کا تو مجھے منتخب کر دیا کہ کراچی کو آپ سموال لیں اور کراچی کے حوالے سے آپ سوروردیا نات فاؤنڈیشن جو فروغ نات کی آدمی تیارے کی اس میں آپ کام کریں ایسی حیدرباد سندھ میں کوئی اور کام کر رہے ہیں لادکانہ میں اور کام کر رہے ہیں سکر میں اور کام ہو رہا ہے ملتان میں اور ہو رہا ہے ایسی لاہور میں اسلام آباد میں الحمدللہ پورے پاکستان کی میں ساتھا بھی بات کر رہا ہوں فروغ نات کے حوالے سے یعنی تعلیم دی جا رہی ہے بلکل تعلیم دی جا رہی ہے اور نات کا جو صحیح راستہ ہے کیونکہ نات میں دوہرہ چاڑ سے بہت بگاڑ پیدا ہوئا ہے تو الحمدللہ جو شروعات کی جو نات ہے جس کو سن کر صلاح پہ آپ نے نبی پاکستان کا تصور آئے اور ان کی یاد میں آنسوب ہیں تو وہ الحمدللہ ہمارے پیرو مرشد یہ پیغام دیا اور یہ تحریک جاری اور ساری ہے انشاءاللہ یہ آخر دم تک جاری رہے گی اور جو ہمارے مجدد نات امام انقلاب نات حضرت علامہ سید محمد ریاض انیس فردی شاہ سب کا مشان ہے یہ وہی مشان ہے اور اسی مشان پہ الحمدللہ ہم غامزن ہیں اور یہی خوبصورت فروغ نات کے حوالے سے نات کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے ماشاءاللہ بس تو پھر علامہ صاحب آپ سے ہم جمعہ کے حوالے سے بات کریں گے اور میرے بھائی نے ایسی بات بتا دی مجھے کہ اب میرے مائن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں نات خوانی کے حوالے سے تو وہ میں آپ سے کرتی جاؤں گی لیکن ابھی میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ آپ ہمیں کچھ سنائیے بہت شکریہ ایک بہت معروف کلام ہے میں کوشش کرتا ہوں وہ پڑھنے کی اللہ تعالی حضرت علمہ جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ اللہ کے حبیب شہِ انبیاء سے مانگ اب تک کہاں اندھیروں میں بھٹکا ہوا تھا تو گر روشنی کی چاہہ ہے نور خدا سے مانگ کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور ہم کہہ رہے ہیں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بن کے سوادی آیا ہوں میں بن کے سوادی آیا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا مجھے نظر کرم کی بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے کرم کی بھیک عطا ہو گناہگاروں کو سہارا دیجئے سڑکار بے سہاروں کو بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے میں جھولی خالی آیا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا بجا گناہ ہمیں گزری ہے زندگی ساری میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری گناہگار سہی پھر بھی خوش نصیب ہوں میں شریک امت عالی میں اے حبیب ہوں میں میں خاک بن کے فضا میں بکھڑ گیا ہوتا وسیلہ ملتا نہ تیرا تو مر گیا ہوتا بھیک ملے مجھے بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے میں یہ جھولی خالی آیا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سے اللہ کے بعد صرف محمد کا نام ہے عشق نبی اگر نہ ہو جینا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ سبھانا اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشہ اللہ جی ویورز ٹرانسویشن نے جاریہ ہے وقت ہوا ہے بریک جو جلدی واپس بات ہے ویلکم بیک فیورز بیر تاں کے بھلیکار کنداسی ہیں تہاں بھی ایساں جے پروگرام میں شامل تھی سگو تھا جکہ نے تہاں کے کوئی نات بدھائی نہیں آہے یا لامہ صاحب صاحب کوئی سوال کرنے ہو آہے تو بالکل تہاں ساں جے پروگرام میں شامل تھی سگو تھا نمبر تاں جے سکرین تیرچی رہوا ہے کال کہو آئیں مہاں بھی ایساں جے پروگرام میں شامل تھی سگو تھا تو لامہ صاحب یہ بتائیے کہ جمعہ کے دن کوئی خاص ایسا عمل جو رزق اور روزی کو بڑھا دے اس طرح کی کوئی تذبیح وغیرہ بالکل کافی عمال وارد ہوئے ہیں لیکن من جملہ چند مفید عمال کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے زندگی مصروف ہے تو اکثر حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسے عمل بتا جائیں کہ جو کم وقت میں ہو جائیں اور آسانی سے ہو جائیں سی تو سب سے پہلے جو عمل ہے جس کی تعلیم خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمائی وہ یہ کہ غسل جمعہ اور فرمایا کہ اگر کوئی غسل جمعہ کرے تو ستر قسم کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا سبحان اللہ آپ خصوص لیجی جب ہم بیٹھنے ہیں اور اگر ایک فیرس مرتب کریں بیماریوں کی تو انسان بیس پچیس تیس کے بعد رک جاتا ہے لیکن رسول خدا فرما رہا ہے ستر قسم کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا ایک تو یہ عمل دوسرا عمل جو سرور کائنات نے ہمیں تعلیم فرمایا وہ ہے سور رحمان اور فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا وہ کمی جو ہے وہ نامراد اور نامید نہیں ہوگا خدا کی رحمت سے سبحان اللہ اس کے علاوہ کچھ اور مختلف عمل ہیں جن میں سے من جملہ یہ بتایا جاتا ہے کہ زہرہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دین اسلام نے طہارت و نظافت پر بہت زور دیا بلکہ رسول خدا کی حدیث تو اتنی مشہور ہوگئے کہ بچے بچے کو اس کا ترجمہ معلوم ہے النظافت و منال ایمان لہذا ملتا ہے کہ روز جمعہ اگر کوئی اپنے ناخن کاٹے ویسے ناخن کاٹنا اچھی بات ہے جراسیم سے بیماری سے انسان محفوظ رہتا ہے لیکن حصول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جمعہ کے دن جو ان ناخن کاٹے تو وہ کبھی فقر و فاقع میں گرفتہ نظر نہیں آئے گا سبان اللہ کبھی وہ پریشانی میں نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ بس آخری عمل جو ہمیں ملتا روز جمعہ کے حوالے سے اور وہ ہے انار کا خانہ اچھا اب سننے والے حضرات کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز لیکن وہی بات کہ سرور کائنات کی حدیث سے یقین ہے اس کے پیچھے کوئی مسئلہ تو ہوگی جیسے کہ ہم اگر ماہرین غزہ کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ رات میں یہ کھائیں آپ دن میں یہ کھائیں آپ فرہ دن یہ کھائیں یہ کھا کے یہ نہ کریں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے لہذا سرور کائنات کو معلوم ہے کہ کون سا پھل کس دن کھانا ہے تو سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جمعہ کے دن انار کھائے تو وہ خدا کی رحمت کے زیر سایہ بھی رہے گا اور شیطان اس سے دور رہے گا سبحان اللہ یہ کچھ مختلف وظائف ہیں جن کے مطالق میں سمجھتا ہوں انسان اس مصروف زندگی میں سائن سے بجاہ بھی لے سکتا ہے اور جمعہ کی برکات سے مستفید بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی انار کا ویسے بھی آج کل سیزن ہے انار ہوئی بھی کھائیں کھپے سٹھی شے آہے تتاں کھاؤ آئین جے کا اللہ مساہب گال کے ہی تپو تاں کے ہر جمعے تپو تو باکہ ہی کھائیں نہیں پاوے آئین یہ جے کو آہے مہا تنزیلا کامران کے دعوت دیا چاہیں دس مہا تنزیلا کامران کے دعوت دیتا ہر سجرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے اے شیم اللہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے اے شیم اللہ حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے اے شیم اللہ حضور جانتے ہیں جو ہو چوکا ہے جو ہو کوا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ آپ ایک تعلیم دے رہے ہیں سناخوانی کی تو آج کل میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ جو بھی بچیاں یا بچے آتے ہیں جو سیکھتے ہیں ان کا ایک مطلب جو طریقے کار ہوتا ہے پڑھنے کا وہ زیادہ تر وہ نات چوز کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں جن کا ایک مطلب وہ کیا کہنا چاہیے اس کو ایک گانے کے ترش کے اوپر ہوتا ہے تو وہ کیا مطلب صحیح ہے یا نہیں میں آپ کو بتا ہوں دورہ حاضر کی جو سناخانی ہے اس میں بڑا ہی گفلہ ہو چکا ہے میں آپ کو بتا ہوں بہت سے جو ابھی نیا سناخان آ رہے ہیں ان کو سب سے بڑی میں سب سے بہت تو یہ تاکیت کروں گا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سیکھیں ضرور کیونکہ آج ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں نا تو سیکھ کر بیٹھے ہیں پروپر صحیح خانی صحیح خانی کے کچھ اسلوب ہیں کچھ معاملات ہیں جو ہر صحیح خان کو پورے کرنے ہیں صحیح ایک سوال تھا کہ کیا یوٹیوب نات خان تیار کر سکتا ہے کیا ہم یوٹیوب پہ نات سنیں اور اس کو سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں جو اس میں اپلوٹ کیا گیا ہے وہ تو وہاں تک ہی رکھے گا جو پروپر ایک استاد ہے وہ آپ کو یقینا نات کے تمام تر چیزیں بتائے گا کہ یہ الفاظ اس کو ایسے عدا کرنا ہے اس کو جلدی عدا کرنا ہے اس کو جلدی عدا کرنا ہے اس کو کھیچنا ہے جیسا بھی انہوں نے پڑھا بہت اچھے انداز میں پڑھا ماشاءاللہ سن کر ایک کیفیت بنی تو کچھ کلام اب جوسی بات آپ کی گانوں کی طرز پر کون سے کلام کا انتخاب انتخاب جو کلام آپ کا ہونا چاہیے وہ وہ ہونا چاہیے بھئی اب جیسے کہ دور حاضر میں گانوں کی طرز نات میں مل چکی ہے لیکن ہماری ایک راستہ میں آپ کو بتا ہوں جو دیا گیا ہمارے بڑوں نے وہ یہ بتا ہے کہ اگر گانے کی طرز ہے تو ایسے نہیں کہ دور حاضر میں جو سب سے مشہور گانا ہے کہ اگر آپ اس میں ہی نات کو جوڑ دیا جائے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ سب کا ذہن ہے وہ نات کی طرف نہیں رہے گا وہ کہیں اور مائل ہو جائے گا ترز آپ کو لینی ہے کمپوزیشن آپ کو لینی ہے وہ ایسی ہو جو پرانی ہو جو دور حاضر کے نوجوانوں کو یاد نہ ہو تو وہ تو پھر چل جائے گی لیکن دور حاضر میں اگر جو ترز ابھی قائم ہوئی بھی اور مشہور ہوئی بھی ہے اور گانے پر ہے اور آپ نات اس میں جوڑ ہے تو یہ سرسر یہ زیادتی ہے کیونکہ نات ایک اپنے میار ایک نات کا اپنا میار ہے نات کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نات کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے نات کا ایک اپنا میار ہے تو میں یہی ارز آپ سے کروں گا کہ آپ جب بھی نات کا انتخاب کریں تو وہ نات کریں اور دوسری بات یہ بھی میں ارز کرتا چلوں نات بھی اس شاعر کی نات کو جو جیسے کہ مستلت شاعر ہو جیسے کہ امام احمد الرخان فاضر بریلوی علیہ حضرت جیسے شاعر ہو علامہ سعید محمد ریاض دین سووردی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے شاعر ہو پیر نصیر نصیر شاعر صاحب جیسے شاعر ہو یہ مستلت شاعر ہیں علحمد اللہ جن کی نات آپ بلا آرام سے علحمد اللہ جب بھی آپ پڑھیں تو عوام جو بھی سننے والا اس پر کیفیت تاری ہو تو یہ میں ارز بس یہی ارز کروں گا کہ علحمد اللہ اور دوسری بات یہ کہ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے گلے بڑے خراب ہو جاتے ہیں نات پڑھتے ہوئے کہ ہم نے دو ناتیں پڑھیں تو ہمارا گلہ خراب ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھی کہ کہتے ہیں ہمارا گلہ خراب ہو گیا میں کہا نات گلے سے پڑھی ہی نہیں جاتی تو انہوں نے کہا یہ کونسی یہ کونسی لوجک ہے کہ گلہ تو استعمال ہوگا تو میں نے کہا ہمارے تو جو استاد ہیں میں نے کیا کہا کہ آپ کو پروپر ایک ٹوشن لینی چاہیے جیسے کہ کوئی بھی سبجیک کی ہم لیتے ہیں ایسی نات بھی ایک سبجیک ہے آپ اس کی ایک پروپر ٹوشن لیجیے استاد سے نات سینے سے پڑھی جاتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں سنہا دو دو گھنٹے نات پڑھے ہوتے ہیں وہ سینے سے پڑھے ہوتے ہیں اگر وہ گلے سے پڑھیں گے تو اتنا وزن پڑھ جائے گا وہ ایک کے بعد دوسری نات پڑھ ہی نہیں سکتے گلہ آپ کا جو استعمال ہوگا وہ پندرہ پرسنٹ ہوگا ایٹی فائی پرسنٹ آپ کا سینہ اور ناگ جہاں پر ناگ بھی استعمال ہوتی ہے تو یہ چیزیں مل کر ایک الحمدللہ حسن پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کو مددہ رہا رکھیں میں جو مجھے سنے رہے ہیں تو ان سے درخواست کروں گا بلکل بھیتی عمل ہے نات پڑھنا لیکن آپ نات پڑھیں تو پروپر سیکھ کر پڑھیں تاکہ آپ کو پذیرائی حاصل ہو زبردست داڑی سٹھیگال مجھے بھاقی آئیں بھاقی جنہ بھی تہاں کوئی بھی کم سٹارٹ کرو تھا سب پہرے ہاں سکھندا آئی ہوں تا پروپر تعلیم حاصل کرو آئیں انہ کا پوئے ہی اکتے ودو تو لون صاحب آپ یہ بتائیے کہ تاریخ اسلام میں پہلا جمعہ کب اور کہاں ادا کیا گیا اور کس نے ادا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سرور کائنات حجت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے بلکہ مدینہ سے باہر قیام کیا مسلحتا اور وہاں پر آپ نے مسجد اکوبہ کی تعمیر فرمائی اور یہ تاریخ اسلام کی پہلی عباد کا کے لیے جیئے پہلی مسجد کے لیے جیئے کہ جس کی بنیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور یہی پر جو ہے وہ ناماز اور عباد کا صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہوا اور یہی پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ناماز جمعہ ادا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رکوا ہے وہ ہماری کامران کے دعوتیں چاہیے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدق جاؤن کی رحمت اللہ عالمینی کے میں صدق جاؤن کی رحمت اللہ عالمینی کے پکارو چاہے ہماری جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں کس رے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہتوں کے ساتھ چلتا ہے میرا میرا ہر سانس ان کی آہتوں کے ساتھ چلتا ہے مرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہ ہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اللہ لامر صاحب یہ بتائیے کہ استحقام پاکستان کے لئے جمعہ کی کیا حیثت رکھتا ہے استحقام پاکستان کے لئے پاکستان کی فلا اور بہبوت کے لئے جمعہ ایک مرکزی اور کلدی کردارتہ کرتا ہے جیسے کہ معلوم ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کا انقاد ہوتا ہے اور نماز جمعہ میں خطبے پڑھے جاتے ہیں اور جب خطبے پڑھے جاتے ہیں تو اس میں شرائط اور ضوابط میں سے ہے کہ جب خطبے کہے جائیں تو اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پرچار کے جائیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب حقوق اللہ عباد کا پرچار ہوگا تو وہاں عیسار، ترجیح، مروت، قربانی، بائیچاری، والدین کا احترام، پڑوسیوں کے حقوق، اشتہداروں کے حقوق اور دیگر امور پر گفتگ کی جائے گی اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر بڑی بات بنتی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں استحقام پاکستان دیکھیں پاکستان اس وقت مستحقم ہوگا مضبوط ہوگا جب پاکستانی مضبوط ہوں اور پاکستانی مضبوط کیسے ہوں گے نہ صرف مال کے اعتبار سے بلکہ فکری اعتبار سے اور فکری اعتبار سے تب مضبوط ہوں گے جب ان کے اندر دینی تعلیمات راسخ ہو جائے داخل ہو جائے عمل پیرا ہو جائے تو جب انسان نماز جمعہ میں جاتا ہے جمعہ کے خطبات سمات فرماتا ہے اور ایسے فرامین ایسے مضامین کو سمات فرماتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے وہ اپنا آپ سے تحیہ کرتا ہے کہ اب جو میں اٹھوں گا یہاں سے تو ایک سچا محب وطن بن کے اٹھوں گا اس لئے کہ تعلیمات اسلامی میں یہ بھی ہے کہ اپنے مل سے وفادار و سچا ہونا ایک مسلمان کی علامت و شعار ہے سبھان اللہ ماشاءاللہ یہ جیک واہمہ آپ کو دعوت دینا چاہوں گی عبدالباسط رانہ سہروردی ماشاءاللہ امام علیہ السلام شاید مزد خانف آزمی بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت بانٹ تاج سمت وہ زی شان گیا نعمت بانٹ تاج سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمتان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمتان گیا لے خبر جلد کے خیروں کی طرف دیان گیا لے خبر جلد کے خیروں کی طرف دیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج نے ان کی آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھا نے کبھی اہتان گیا نجدیوں کلمہ پڑھا نے کبھی احسان گیا مکتاب جانو دل ہوشو خیلت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوشو خیلت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا نعمت بانٹ جی سمت جی سمت وزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمتان گیا جزا جزا اللہ ماشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں روز جمع کی اہمیت کیا ہے بہت اچھا اور بہترین سوال کیا میری بہن نے کہ احادیث مبارکہ میں روز جمع کی اہمیت دیکھئے قرآن مجید والفرقان حمیت میں اللہ تبارک وطالعہ اشار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکوم فی رسول اللہ اسوات حسنہ کہ دیکھو مسلمانوں تمہارے لئے اگر کوئی رول موڈل ہے نمون عمل ہے اسوات حسنہ ہے تو وہ ذات سرور کائنات ہے اب سرور کائنات ہمیں بتلائیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا من جملہ جب آپ بتلاتے گئے اور مقام مقام بروز جمعہ آیا تو آپ کی وہ حدیث میں یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں گا کہ جو آپ نے امام الموحدین اور امیر المؤمنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ سے فرمائی اور فرمایا کہ علی اگر آپ کو قرض لینا بھی پڑے دیکھئے اگر چاہتے سرور کائنات ایسے ہی کہہ دیتے اور وہ بات بھی ہمارے لئے ساراکھوں پر ہوتی اور قابل توجہ ہوتی لیکن کلام کی شدت کو بیان کرنے کے لئے ان آپ کو قرض لینا بھی پڑے تو قرض لیجئے اور روز جمعہ کا جو غسل ہے اس کو ترخ نہ کیجئے اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیا فلسفہ پہ نہا ہے وہ تو میرے آقا ہی بہتر جانے لیکن فرما دیے یا علیہ قرض بھی لینا پڑے اور پھر یہاں پر وہ حدیث بھی بیان کرتا چلوں کہ ملتا ہے تعلیمات اسلامی احادث نووی میں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ روز جمعہ سور رحمان اللہ اکبر سور رحمان کی تلاوت کریں اور جب اس فکر اس آیت پر پہنچے تو آپ کہیئے اور یقینا یہ کہنا زبان سے نہیں جیسے کہ میرے بھائی نے بھی فرمایا کہ ناد زبان سے پڑھی نہیں جاتی بلکہ اس کا تو اظہار ہوتا ہے پڑھی دل سے اور سینے سے جاتی ہے تو جب اس آیت پر پہنچیں تو رسول خدا فرماتے ہے کہ دل سے کہیئے لابی شیئی من آلائی ربی اکتبو کہ پر وہ دیگا کوئی چیز ایسی نہیں ہے آدھی پیاری گال اللہمت صاحب آسان کے مدھائی آہے آئیں ٹرانس میشن نے جاری آہے وقت ویڈان کے بھلی کار کنداسی آئیں چوندہ وقت گھٹا مقابل سخت آہے اللہمت صاحب بھی آہیں نئے سان سگد ماشاءاللہ نالے بر سناخو آبیتے موجود آہیں ون بائی بین آسان روز جمعہ اور اتحاد بین المسلمین کیا ان میں کوئی باہن ربط پایا جاتا ہے بہت بہترین اور عمدہ سوال اور حالات حاضرہ سے مطابق کا دکھتا ہوا سوال ہے میں اس کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ذات سرور کائنات کی شخصت کا مطالق کرنا چاہیے کہ ذات سرور کائنات وہ شخصت ہیں جنہوں نے عرب کو عجم سے اور آقا کو غلام سے ملا دیا یقیناً جب سرور کائنات نے نماز جمعہ کا انقاد کیا اور خطب اشارت فرمائے تو ان خطبوں میں جو مضامین رسول خدا نے بیان کی اج کا دور تقاضہ کرتا ہے ان مضامین کو بیان کی جائیں وہ محبت وہ بہی چارہ وہ احساس وہ دوسرے کی بھوک اور پیاس کا خیال وغیرہ وغیرہ لیکن میں یہاں پر ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سوال کی اتحار بین المسلمین یعنی ایسی گفتوگو ہو جس سے محبت کی فضہ قائم ہو نفرت اناد اور بغز اس کا خاتمہ ہو تو اس کے لئے ہمیں ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ جو سب کے نزدیک محترم ہو اور معزز بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں ذات سرور کائنات کے بعد جو شخصیت سب کے ہاں محترم بنیابی طالب صلی اللہ صلی اللہ کی ہے یقینا مولا کی جب حکایات کو مولا کے فرامین کو بیان کیا جائے اور یہ بات میں آپ کے چینل سے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ایک اختخار کے علم میں یہ بات میں کہتا ہوں جب علی علیہ السلام سے پور ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا اور مختلف ممالک کی درس گاؤں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے حتی غیر مسلم بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں بلکہ سمجھتا ہوں کہ موقع محل اور جس دور سے ہمیں چاہیے کہ اپنے جمعے کے خدبات میں نہجر بلاغہ کا ذکر کریں اور صاحب نہجر بلاغہ کا بھی ذکر کریں اس لیے کہ سید الانبیاء فخر الاولیاء رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا زین مجالس بذکر علی ابن طالب کہ اپنی مجالس کو اور اگر ہم دیکھیں ناماز جمعہ بھی تو ایک مجالس ہی تو ہے مجلس ایک صورت ایک جلسہ ہے دینی تو اس میں اگر مولا علی علی کا ذکر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دل جو دور ہیں کسی عنوان سے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ یقجہ ہو جائیں گے جب یقجہ ہوں گے تو ہی اصل مانے میں اتحاد بین مسلمین کی فیضہ قائم اور ہم بار ہوگی میرا خیال ہے بھائی ہم آپ کو لاسٹ میں ٹائم دیں کیونکہ ابھی میری بہنیں ہیں ان سے پڑھوا لیں تو پھر میں آپ کو لاسٹ میں ٹائم دینا چاہوں کیونکہ جو بھی ٹائم ہوگا وہ آپ کہی ہوگا ٹھیک ہے یہ مہ دعوت دیں شاید اس تنزیل آکھے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تم ساتھ ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں لطافت اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ ایک عدب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی چوکٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی اس قسمت پہ فیدا ساری خدا ہی ہوگی ان کی چوکٹ پہ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے محکتے باقی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے outset محکتے گا کی یہ ہوا پوچھیں سرکار سے آئی ہوگی اس قسمت پہ فیدا ساری خدای ہوگی ان کی چوکٹ پہ دل تڑپ جائے گا سینے میں تیرا اے ہاں جی دل تڑپ جائے گا سینے میں تیرا اے ہاں جی تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی ان کی چوکٹ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اگر آپ دونوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے بہت اچھا لگا اور اللہم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کو آج کے دن کے حساب سے کوئی میسیج اگر آپ دیں تو حدیث رسول اور حدیث مقبول میں یہ بات نظر آتی کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ سمجھے کہ اس کا دوسرا مسلمان بھائی پریشانی میں ہو اور وہ سکون کی نیل یقینا دور حاضر میں جو مسئلہ مسائل ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے وہ دینی وہ اسلامی بھائی جو ہمیں پکار رہے ہیں فلسطین میں حیران اور پریشان ہوں ان سنگ دل افراد پر کہ وہ اس بچے کی سسکتی ہوئی آواز کو کیوں نہیں سن رہے کہ جو منو ٹنو ملبے کے نیچے پکار رہا ہے اور کوئی نہیں ہے اس کی مدد کو اس کی صدق پر لبے کہنے کے لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا سر شرم سے نہ جھکے اور بروز محشر وہ رسول خدا کے سامنے سر اٹھا کر رسول خدا کی زیارت کر سکے فخریہ انداز میں تو اس حدیث پر غور کریں میں اہدداران اور ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ وہ خدارہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں ان ماں ان بہنوں ان بھائیوں کی صدق پر لبے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن رسول خدا کہیں کہ مسلمان بھائی تجھے پکار رہا تھا اور تم مزے سے گھوم پھر رہا تھا تم مزے سے اچھے اچھے پکوان کھا رہا تھا کہ تجھے اپنے بھائی کی وہ درد باری آواز نہ سنائی دی میں سمجھتا ہوں بس آخر میں ان جبلوں پر گفتگوک تمام کروں گا کہ خدارہ اٹھئے اپنے فلسطین بھائی اور سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے سرگے بھائی کو سینے سے لگائیے ہم بہار بہت اچھے ہوتے ہیں بہار بہت اچھے انسان بننے کوشش کرتے ہیں دوستوں کو سینے سے لگاتے ہیں علاقے والا کو سینے سے لگاتے ہیں لیکن ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے اپنے سگے بھائی سے نظر چھوڑاتے ہیں تو رسول خدا کا پیغام ان الفاظ کے ساتھ کہ اٹھئے اور جوڑنے کی کوشش کیجئے نہ کہ توڑنے کی رشتہ یہ ہی آہیں جے کہے کبے کے جوڑے رکھنا ہیں انسانیت جے ناتے آہیں پہنجے والدین جے عزت پہنجے بھائو بھینے جے عزت آہیں احترام لازم آہے تہاں آتے سو انشاءاللہ زندگی رہی تا منڈے دے تہاں سا ملاقات کندہ سیں ویندے ویندے جے کوائے ماں پہنجے بھا کے دعوت دیں چاہیں دس آہیں پہنجے پہنجے تمام گھروں خیار رکھ جو مکھی ہیں ربی ایس جے پوری ٹیم کے لیندہ اجازت اللہ حافظ مولا اکانات مولانی علیہ السلام کی بالغاہ میں پیش کر رہا ہوں سمات فرما ہے علی ورگہ زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نوں علی ورگہ زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نوں علی ورگہ زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نوں علی ورگہ زمانے تے کیلن میں سوی ہے اچھی ساتھ علی دی ورگہ زمانے تے کیلن میں سوی ہے چیزات علی تھی کائنات علی تھی علی جتن کسے بھی تھی جاگیر وکھا میں نوں عدیبت کا زمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نوں مولا ایک کائنات مولا علی کے پاس ایک سوالی آیا سوال کیے یاری مجھے روٹی عطا کرے پاس بیٹھا غلام کمبر مولا کائنات نے فرمایا اے کمبر اس کو روٹی دو کمبر ارز کرتا ہے مولا روٹی تو کجاوے میں ہے فرمایا اس کو کجاوہ دو کمبر ارز کرتا ہے مولا کجاوہ تو اونٹ پر ہے کہا اس کو اونٹ دو کمبر ارز کرتا ہے مولا اونٹ تو اونٹوں کی کتاروں میں بندہ ہے فرمایا اس کو اونٹوں کی کتار دو اب فقیر کہتا ہے اب فقیر کہتا ہے آہا آہا آہ آہ دور کا زمانے تھے کوئی پیر میں تھا میں انہوں آہ پلے لیوہ توڑتا نہیں آپ کاقیر کہتا ہے آہ Çok ڑا tua ڑا ڑا ڈا 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 �ا آہêt آہ 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 آئدی دو توڑ دا نہیں آدھی خالی مولدہ نہیں آدھی خالی مولدہ نہیں آدھی پوجھ دنیا تے کوئی امیر وکھا میں نوں آدھی برگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نوں اور ماشاءاللہ مجھے موڑا علی کے چاہنے والے بھی دیکھ رہے ہیں مہن کے لئے کہہ رہا ہوں کہ سونا لگ دائے آدھی والا سونا لگ دائے آدھی والا ہر میدان وچوں چاہ سنے لے سنے لے سنے لے نئیوں بھج دائے آدھی والا سونا لگ دائے آدھی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مار کے بودلا سائی جسے دم ہانڈیا دے وچھ پایا تیور پدلے لال سخی دے جوش شہباز نوں آیا جوش شہباز نوں آیا پھوٹ لک دہے بھے تو انہیں آجا 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 تیکو ست دائے آدھی والا سونا لگ دائے آدھی والا علی مولا مولا علی مولا خیبر دیوچ اللہ ہم سب بیٹھتے ہیں تیوری فرمائیں گے کہ خیبر کو فتح میرے مولا نے کیسے کیا فرماتے ہیں خیبر دیوچ پاک نبی جد ہے درنو صد ماری میں حاضر میں آیا کا میں صدقے میں والی میں صدقے میں والی ترمائیں آکھیں آؤ پھو آندہ 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 آیا شیر جلی والا سونا لگ دائے آدھی والا یادی 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 تیرے حرم لنگ دی خیر تیرے حرم لنگ دی خیر اوہ تے آتے خیر ہوئے اوہ تے اوہ تے خیر ہوئے جدے تیرے پیر ہوئے حرم لنگ دی خیر تیرے حرم لنگ دی خیر مولا علی کا ذکر کیا مولا غازی آباس کا ذکر میں پسندی زمان میں کرنا چاہتا ہوں فرماتے ہیں پینجو سہالو غازیہ غازیہ پینجو سہالو غازیہ کیٹو توفانو جے نفو نقصانو جے کیٹو توفانو جے نفو نقصانو جے وردے تا باتے چاریا پینجو سہالو غازیہ غازیہ پینجو سہالو غازیہ علی مولا جو احسانی لائے چھنڈی دو پرشانے حیدر جو لانیا وڈو لجپالیا حیدر جو لانیا وڈو لجپالیا اے ہی رازی رب را دیا پینجو سہالو غازیہ سہالا جے پچر جو غلامہ انبیاء کنیتا سلامہ سہالا جے پچر جو غلامہ انبیاء کنیتا سلامہ نالے رسول جے ست کے بطول جے نالے رسول جے ست کے بطول جے موشکن سا بھینجی موشکن سا بھینجو سہالو غازیہ نالے رسول پرہ سوالو غازیر موشکن سا بھینجو سا بھینجی جے اہلو غازیر وحالی پ clinik خانے جو بھینجو بھینجو دیو بھینجو رسول محظو جے آپ خانے جائجو جہم就會 ثورت جو بھینجو جے وہ اے ہانے رسول جوا کنیتا است پاس ہیں چیلetu جہم ہے mining کنیتا مجرud مکوشکن نالے رسول